پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی کی زمانت پر رہائی کو پی ٹی آئی رہنما اور سیاسی مبسرین پارٹی کے لیے خوش آئین قرار دے رہے ہیں تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چودری پرویز الہی کو خاموش رہنے کی شرط پر ہی جل سے رہائی ملی ہے جس کے بعد چودری پرویز الہی کا آئندہ کچھ عرصے تک کسی سیاسی عمل کا حصہ بننا ناممکن دکھائی دیتا ہے دوسری جانب سابق وزیر آلہ پنجاب کے خاندانی ذرائع نے بھی اس پیش رت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودری پرویز الہی ابھی کچھ عرصے آرام کریں گے اور کسی بھی سیاسی میٹنگز میں حصہ نہیں لے گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی فی الحال بیڈیا سے بات کرنے یا پریس کانفرنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی فوری کوئی سیاسی مصروفیات شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تاہم دوسری جانب بعض مبصرین کہتے ہیں کہ چودری پرویز الہی ایک زیرک سیاستدان ہیں جو عمران خان کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کو متحرک کر سکتے ہیں تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی مہازرائی جس نیچ پر ہے اس میں پرویز الہی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے خیال رہے کہ چودری پرویز الہی کی رہائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بعض اپوزیشن جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین کے نام سے تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے پرویز الہی پی ٹی آئی کے ان متدد رہنماؤں میں شامل تھے جنہیں نومائی دوہزار تیس کے پر تشدد ہنگاموں کے بعد کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا ترزیہ نگار سلمان غنی کے مطابق پرویز الہی کی رہائی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی اب وکلا رہنماؤں کی بجائے سیاسی قیادت کرے گی پرویز الہی کی رہائی کا وقت بہت اہم ہے ان کے بقول اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ان کی مشکلات کی ایک بڑی وجہ سیاسی فیصلہ سازی بھی وکلا کے ہاتھوں میں ہونا ہے سلمان غنی کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی رہائی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عدلیہ اور حکومتی اتحاد کے درمیان دوریاں پائی جاتی ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس صورتحال میں پی ٹی آئی رہنما پر ماضی کی نسبت دباؤ میں کمی دکھائی دیتی ہے اور عدلیہ سے بھی مقدمات میں چھوٹ مل رہی ہے ان کے بقول پی ٹی آئی رہنما حماد ازہر کا منظر عام پر آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت پر مشکلات کا دور کم ہو رہا ہے سلمان غنی کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مضاحمت کے راستے کو مفاہمت میں تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب رہے ہیں سلمان غنی کے بقول پرویز الہی کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ فیصلہ ساز حلقوں سے اپنے تعلقات کو بحال کریں اور جماعت کے لیے سیاسی راستہ اور قید رہنماوں کی رہائی یقینی بنائیں دوسری جانب صحافی اور تذیعہ کار سجاد میل کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں پرویز الہی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی مفاہمت کی پوزیشن میں نہیں ہے چودری شجاعت حسین سے دوریوں کی وجہ سے پرویز الہی اب اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں رہے سجاد میر کے بقول پرویز الہی تحریک انصاف کے صدر ضرور ہے مگر جماعت پر ان کی زیادہ گرفت نہیں ہے کیونکہ پرویز الہی کی سوچ پی ٹی آئی کے طرز سیاست سے مطابقت نہیں رکھتی سجاد میر کے بقول ابھی یہ واضح نہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت چاہتی ہے یا مہازارائی کیونکہ پارٹی رہنمہ اس زمن میں متضاد بیان دے رہے ہیں دوسری جانی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تاہم اس کے باوجود وہ تحال حضب اختلاف کے اتحاد کا باقاعدہ حصہ نہیں بنے ہیں اس پیش رفت بارے سلمان گنی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی دھارے میں اپنی اہمیت بنوانا چاہتے ہیں وہ ایک ذہین سیاستدان ہیں اور وہ ہر دور میں اپنی سیاسی اہمیت بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی اور عوامی طاقت کی بنیاد پر حضب اختلاف کی سرباہی چاہتے ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی سے ملنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے مہازرائی مول لے لیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا